محمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّا حِسْبًا لَيْهُمُ الْغَالِبُونَ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم الامین و نحن و علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیر سامین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن پاک میں حزب اللہ کا ذکر کیا ہے حزب اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی جماعت اللہ تعالیٰ کی جماعت میں انبیاء تھے اور ہمارے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ السلام شامل ہیں اور صحابہ کرام اہل بیت الزام اور تمام علیاء کرام حزب اللہ میں شامل ہوتے ہیں اور یہ وہ جماعت ہے جو ہمیشہ غالب رہی ہے باطل ہمیشہ مغلوب رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جماعت ہمیشہ غالب رہی ہے حالات کے تناظر میں اتار چڑھاو جو ہے وہ ایک دنیا کا ایک سسٹم چل رہا ہے لیکن غلبہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں ایک عظیم حسنی ہوئی ہیں حضرت خواجہ میندی چسی جمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ چھٹی ساتھوی جی کے بہت عظیم بزرگ ہوئے ہیں والد کی طرف سے یہ حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں یعنی نجیب طرفین ہیں حسنی حسینی شہزادے ہیں ان کے والدِ گرامی بھی اپنی وقت کے مشایق کے امام تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک نے والد کی طرف سے جروحانی تا فرمائی اور پاک طیب طاہر نصب کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو پدیشی ولایت کا نور تا فرما دیا اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے اللہ تعالیٰ جلل جلالو کبھی کسی کو میند اس کے کروانے سے اس کو نورِ ولیت سے منور فرماتا ہے کبھی کسی پر کروان فرماتا ہے چلتے چلتے تازِ ولایت اس کے سر پرخ دیتا ہے اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پدیشی طور پر ولایت کے نور سے مزین فرماتا ہے جیسے حضرتِ غوثِ آزم پیروں کے پیر شاہ عبدالقادر جلانی عبدالسل خرکانی شاہ رکنِ عالم رحمت العلی مین شیرِ محمد رحمت العلی حضرت قبلہ امینِ علمِ دنی بابی نگینہ سرکار یہ ہستیاں وہ ہیں جو پدیشی ولی ہوئے ہیں اور حضرتِ خواجہ امینِ چسیہ جمیری سنجری بھی پدیشی اولیاء میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک نے اپنے پیاروں کو شروع سے امتحانات میں رکھا ہے ابھی آپ کی عمر مبارک پدرہ سال کی تھی کہ آپ کے والدِ گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا پھر کچھ دیر کے بعد والدِ محترامی داغِ مفارقہ دے گئے لیکن یہ جو داغ تھے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے اسی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی شان میں یہ بات اپنی کتابِ الاریب کی سورت یونس کی آیت میں باستر پر ترہی سورت میں فرمائی ہے اللہ انہا علیاء اللہی لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون اللہذی نامنو وقانو یتکو نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ یہ غم رکھتے ہیں کسی قسم کا اور یہ سہبِ ایمان اور سہبِ تقویٰ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ والدِ گرامی کے بعد یہ والد کی پروپٹی کے نگداشت کرتے رہے بڑی مستعدی سے کھیتوں کی خوالی کرتے تھے ان کی وراثت میں انہیں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی تھی کچھ دیر آپ خدمت کرتے رہے پھر ایک مجذوب آپ کو ملی ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ اور انہوں نے ایسی نگاہِ ولایت ڈالی اور دل کی قائع پلٹ گئی اور دل میں دھیان آیا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے چنانچہ آپ نے اپنا باغ اور پنچکی کو فروخت کر دیا اور فروخت کرنے کے بعد آپ سمرکندو بخارہ تشیب لے گئے وہاں جا کر آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا اس نور کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا اس کے بعد فکر حدیث تفسیر اصول حدیث تمام علوم جو تھے صرف نا وغیرہ ان کو حاصل کیا یہ علوم حاصل کرنے کے بعد جناب حضرت خواجہ مہین چستی اجمیری سنجلی رحمت اللہ علیہ محسوس فرماتے تھے کہ میں نے یہ علوم حاصل کیے ہیں تو مجھے ان کو آگے دوسروں کی طرف ہمیں پیغام پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائی کی ضرورت ہے حالانکہ آپ پدیشی ولی تھے لیکن اس کے باوجود رہنمائی کی تلاش میں تھے غوثی آزم بھی پدیشی ولی تھے رضی اللہ عنہ لیکن انہوں نے بھی رہنمائی تلاش کیا تاتا گنج بکش علیہ جویری پدیشی ولی تھے انہوں نے بھی رہنمائی تلاش کیا ایسی تفصیل ہے بڑی جس میں یہ ہمیں متعلق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوئی ولی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے کسی رہبر اور کسی قائد اور روحانی رہنمائی کا ساتھ حاصل نہ کیا ہو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَحْلِيَا سورة الْاقْمَان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ جو میری طرف چھکا ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورت الطوبہ قیاد نمبر ایک سو انیس میں بھی ارشاد فرمائے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جو یہ تین باتیں اس میں فرمائیں ایمان والوں کو اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو ایمان تقوی اور سچوں کا ساتھ جبکہ جو متقی ہو جائے سہبِ ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دوسرے مقام پر سورت یونس میں اشاد باری تعالیٰ ہے جو اولیاء ہوتے ہیں سہبِ ایمان سہبِ تقوی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات پاک رہنبائی کے لیے قیادت کی طرف انسان کی توجہ دلاتا ہے کوئی مجھے قائد ملے چنانچہ آپ تلاشِ مرشد میں نکلے اور پھر بغداد شریف میں جا کر آپ کو حضرتِ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اور اس دیدار کی برکت سے آپ ان سے فیضیاب ہونے کے لیے ان کے دستِ ہدایت پر بیعت ہوئے اور یہ عجیب سی محبت کی داستانیں ہیں کہ جب کوئی دل سے کسی شیعہ کا بیعت ہو جاتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے میں اسی کی پاس رہوں چنانچہ بیس سال آپ اپنے شیعہ کی خدمت کرتے رہے تاریخ بھری پڑی ہے اس بات ہے حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ چھتی سال اپنے شیعہ کے پاس رہے اور اگر صحابہ کرام کی طرف دیکھیں جنابِ سید نبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ بچپنے سے ہی پیارے نبی علیہ السلام کی محبت میں رہے اور ازارِ نبوہ سے لے کر آپ کے پردہ فرمان تئیس سال آپ نے ایک دن بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جنابِ سید نبوکر رضی اللہ تعالیٰ نورِ اسلام سے منورونے کے بعد تیرہ چھے ہجری کو چھے سال کے بعد مسلمان ہوئے اور ستنہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے عثمانِ گنی تئیس سال رہے جنابِ علی کا رحم اللہ تعالیٰ وجبن میں ساتھ رہے اور عبدالی بن عمسود کا حال پڑھیں جنہ بلال کا حال پڑھیں ان تمام صحابہ کرام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ شیعہ کے ساتھ رہنما کے ساتھ مربی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا جو ہے روحانی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے چنانچہ عبدالی بن عمسود ہر وقت سرکارِ کانات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور یہ عزاز آپ نے ان کو بکشا تھا آپ کیا کرتے تھے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریف اتارتے تھے نالین شریف کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے اور جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وضو اور آپ کے وضو کے اتمام کی چیزیں مسواق وغیرہ کے اتمام رکھتے تھے جناب بلار رضی اللہ عنہ گھر کا کام کاز کرتے تھے تو یہ حسنیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب تک شیعہ کی صوبت میں کچھ دیر نہ رہا جائے روحانی منازل کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے چنانچہ حضرت خواجہ مہیند جستی اجمیری سنجری رحمت اللہ صحابہ کرام اور علیہ کاملین کے طریقے پر چلتے ہوئے بیس سال اپنے شیعہ کے ساتھ در رات گزارے اور شیعہ نے بھی کمال توجہ فرمائی اور آپ نے فرمایا مہیند دین تیرا کام پورا ہو جکا ہے جناب سرکار حضرت مہیند جستی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے خلافت کا تاز بھی نصیب کیا حاصل کیا اور اللہ پاک ازاد پاک نے خلت ان کو عطا فرمائی اور جو مقدس تبرقات تھے وہ بھی آپ نے ان کو عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس قدر فنا تھے کہ کوئی کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں کرتے تھے بیعت ہونے کے باوجود دن رات ہر وقت فکر ہی ہوتی تھی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شبروز کیسے گزارے ہیں چنانچہ حضرت خواجہ اگر غوث سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول پاک سے اس کے ذات میں فنا تھے جب تک انسانہ فنا فر رسول نہیں ہوتا متبع رسول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ سب سے اہم جو بات اس میں ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے محبت آپ کے ساتھ عشق ہے اور اپنے شیع کی تابداری ہے آج بھی اگر ہم لوگ اپنے شیع کے ساتھ دل سے گرائیوں سے صحیح معنوں میں تابدار ہو جائیں اور ہر کام کے کرنے میں پیارے نبی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ مقام نصیب ہوگا جو اللہ پاک نے اپنے پیارے دوسرے اولیاء اللہ کو دیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے مابوب اپنے پیارے بندوں کے نقص قدم پر چلنے کی تفیق تعاف فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ